ہم شکار میں ہوں لیلا سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ویشہ ہے کہ پتر پاکش میں گھر میں پوجا کر سکتے ہیں جا نہیں کیا شراد پاکش میں دیب پوجن کر سکتے ہیں جا پھر نہیں اس ویشے پر ہم بات کرتے ہیں پتر پاکش میں 20 ستمبر سے شروع ہوں گے پتر پاکش کے دران پتروں کا اشیرواد پانے کے لئے لوگ شردہ پوروک شراد کرم پینڈ دان کرتے ہیں لیکن پتروں کو پرسان کرنے کے دران گھر کے بھگوان کا دیان ضرور رکھیں دھارمک اور پرانک مانتوں کے انسار پتر پاکش میں کوئی شوگ اتوہ مانگلک کاریہ کرنا ورجت ہے پتر پاکش میں پتروں کو پوجنیاں ماننا گیا ہے پتر پاکش کے دران پتر دارتی پر آتے ہیں ایسی ستیتھی میں پتروں کی ویدیودان سے پوجا کرنا کلیان کاری ہے لیکن پتر پاکش کے دران گھر کے دیوی دیوتاوں کی پوجا کیسے کرنی چاہیے یہ بھی ایک مانوے بچار آتا ہے کیا ان کی پوجا میں کوئی پروارتن کرنا چاہیے جو تشاہتر کے انسان اتیس تنبر سے پتر پاکش کی شروعات ہو رہی ہے بارش کے یہ پندرہ دن پرتی ایک سناتنی کے جیون کے لیے مہاتب پورن ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پندرہ دنوں میں پتروں کو پرسانک کیا جاتا ہے ان کے لیے کئی اپائے بھی کیے جاتے ہیں پتر پاکش کے دران پتر پوجنیاں ہوتے ہیں لیکن اس دران گھر کے بھگوان کی سیوہ کرنا نہ بھولیں روج کی طرح بھگوان کو شنان کرائن شنگار کریں اور ان کی سیوہ کریں اب آپ سوی یہ جانتے ہیں کہ شراغ پاکش شروع ہو چکا ہے ایسے میں کئی لوگوں کی مانوے دار نہ بن چکی ہے کہ پتر پاکش میں دیب پوجا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شراغ پاکش کے پندرہ دن کو کڑوے دن مانا جاتا ہے یہ دن پتروں کو سمرپت ہیں ان دنوں میں دیب پوجا نہیں کرنا چاہیے ایسا لوگوں کا ماننا ہے پرانتو شاشتروں میں ایسا بدان نہیں ہے شاشتروں میں شخص لکھا ہے کہ دیب پوجا پتر پاکش میں بھی کرنا چاہیے ہمارے گھر میں جو دیوی دیوتا براجمان ہیں ان کا پوجا سب سے پہلے ہونا چاہیے اگر آپ دیب پوجا نہیں کریں گے تو آپ جو بھی کام آپ اپنے پتروں کے نمیت کرتے ہیں وہ سب ادورے ہی رہیں گے اس لئے آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے مندر میں دیوی دیوتا کا پوجن کریں دیپ کجلائیں پوجا پاٹ کریں منتر جاپ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پتروں کے لئے پوجن کریں گے شراد کریں گے ترپن کریں گے پینڈدان کریں گے برامنوں کو بوجن کرائیں گے جہاں پھر جو بھی کام کریں گے جہاں پھر جو بھی کام پتروں کے نمیت شراد پکش میں کریں گے اس کی پورنطہ تب ہی ہوگی جب آپ جب آپ اپنے دیوی دیوتاوں کی شراد پکش میں پوجا کریں گے شراد پکش میں ہم جیسے پہلے کرتے آئے ہیں ہم ہمارے دیوی دیوتاوں کی پوجا نت پرتیدن کرتے ہیں جہاں ہم ہمارے اسٹ دیو کا پوجن کرتے ہیں منتر جاپ کرتے ہیں انہیں کرنے کے بعد ہم پتروں کا پوجن کریں تب ہی ہمیں تب ہی ویہ فالدائی ہوں گے دوستو اس لیے آپ اپنے منس انکال دیں کہ پتر پکش میں دیو پوجا نہیں کرنا چاہیے پتر پکش میں دیوی دیوتاوں کا پوجن سب سے پہلے کریں اس کے بعد آپ پتروں کا پوجن کریں اس لیے پتر پکش میں صبح جالدی اٹھے چھنار کریں اور شد واسطر پہنے اس کے بعد سب سے پہلے آپ دیوی دیوتاوں کی پوجا کریں دیوی دیوتاوں کی پوجا کرنا ہی شوم مانا گیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس فار وارچنگ دس ویڈیو